تو جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل السلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے رحمتیں ہماری گھروں میں شامل ہیں تو آج میں اپنی پیارے بہنوں کے لئے سکس امیزنگ ایسی زیرو کوسٹ ٹپس لائیں ہوں جسے استعمال کریں ہم نہ صرف اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے بلکہ اپنے ہزار روپے کی بھی بچت کر سکتے تو اسی کی طرح یہ دیکھیں جتنے بھی آپ کے گھروں میں آلڈ کپڑے ہوتے ہیں بلکہ بھی پھیکنے کی ضرورت نہیں ہیں ویسٹ اور فالتو کپڑوں کو اس طرح سے کٹنگ کر کے آپ اس کا گول گاؤنڈ تکیا بھی بنا سکتے ہیں اس کی چکور کٹنگ کر کے اس کو آپ کشن کی شیب میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے یہ گول گاؤنڈ تکیا بنایا اس طرح سے اس کی لمبائی میں دونوں طرف سے کٹنگ کر کے اوپر اور نیچے نیفے کا حصہ رکھ کر اس کی سلائی لگا دیں یقین کرے آپ کے گھر میں بہت پیارا گاؤن تکیا تیار ہو جائے گا آپ اس کے اندر نہ صرف روی یافی پولیسٹر بھر سکتے ہو بلکہ آپ اس کے اندر اسی طرح کے فالتو کپڑوں کی چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے اس کو بھی اس کشن کے اندر فل کر سکتے ہیں یقین کریں یہ بہت بہترین قسم کا زیرو کوسٹ ٹپ ہے اگر آپ کو یہ ٹپ پسند آتی ہے تو کائنڈلی آپ ضرور مجھے میسیج کیجئے گا مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اس طرح سے آپ چاروں طرف سے سلائیاں لگا کر اس کو ایک گول گام تکی کی شیپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بہترین طریقے سے ارگنائز ہو گیا اگر آپ کو یہ زیرو کوسٹ ٹپ پسند آتی ہے تو آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تاکہ ڈیلو ڈیر اور ڈیلی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز میری پیاری بہنوں تک آ سکے تو یہ دیکھیں کتنے زبدست طریقے سے میں نے اس کے اندر فلنگ کرے یقین کریں یہ بہت زبدست اور زیرو کوسٹ میں میرے گھر میں رہ کر ہی پیارا سا کشن تیار ہو گیا اگر آپ کو یہ ٹپ پسند آتی ہے تو آپ اپنی کومنٹ کا ازار ضرور دیجئے گا تو اسی کی طرح میری پیاری بہنوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں رہ کر زیرو کوسٹ ملتو اور بیکار چیزوں سے اپنے گھر کو سجائیں سوارے اور اپنے ہزار روپے کی بجت کریں یہ دیکھیں کتنے زبدست اور بہترین طریقے سے میں نے دیکھون تکیہ تیار کر دیا ہے اور یہ بھی میرا پرانا تکیہ کا استہ تھا میں نے اس کے اوپر سلائے کر کے چڑھا دیا ہے مجھے امید ہے میری پیاری بہنوں کو یہ ٹپ ضرور پسند آئی ہوگی تو جی اسی کی طرح میری ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ جب بھی ہمارے گھروں میں اس طرح سے شاپنگ بھی آئے گا ہے تو اسے بلکل بھی مت پھینکا کر یہ بہت زیادہ مضبوط ہونے کے ساتھ ہمارے یوز میں بہت زیادہ آ سکتے ہیں اس کی اس طرح سے سائٹ سے کٹنگ کر کے یقین کریں اپنے گھر میں زیرو کوسٹ میں بہترین قسم کا اورگنائزت یار کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ کر کے آپ نہ صرف اس کو اپنے ہماری میں ہینگ کر کے اپنے چھوٹے بچو کے کپڑے اورگنائز کر سکتے ہیں بلکہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس کے اندر رکھ کر اس کو اورگنائز کر سکتے ہیں یقین کر یہ بہت زبدیس طریقہ ہے مجھے پرسنلی یہ ٹپ بہت پسند آئی ہے آپ بھی میرے کہنے پر ایک دفعہ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے اس کی کٹنگ کر کے اس کو آپ اپنے وارڈروپ میں کہیں بھی ہینگ کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بیبیز کے کپڑے وغیرہ اپنے ہزبن کے مفرد وغیرہ اور پرسنلی اپنے سٹرولرز وغیرہ تیہ لگا کر اس کے اندر رکھ سکتا ہے یقین کریں یہ بہت کم سپیس لیتا ہے اور بہت زبددس طریقے سے ارگنائز رہتا ہے اگر آپ کو یہ ٹپ پسند آتی ہے تو آپ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا یقین کریں آپ کی نہ صرف زندگی آسان ہو جائے گی بلکہ آپ کے وارڈروپ میں جھگا بھی ہوگی اور وہ کبھی بھی میسی میسی نہیں ہوگا اور وارڈروپ بکھڑنے کی بجائے ہمیشہ سمٹا ہوا اور صاف سترہ ہی بہت پیارا اور اچھے طرقے سے ارگنائز رہے گا تو اسی کی طرح آپ چھوٹی ٹپس اور زیرو کوسٹ ہے کو استعمال کیا کر فضول اور بکار اور کبار کی چیزوں سے آپ اپنے گھر میں زبددس طریقے کے ارگنائزر تیار کر سکتی ہیں تو جی آج کی ہماری ٹپ نمتھر یہ ہے کہ اس طرح سے ہمارے گھروں میں جب بھی ہم اپنا ویڈیو وغیرہ کی شوٹنی وغیرہ کرتے ہیں تو ہوتا کہ ان کا سمانی دردہ بکھرا رہتا ہے تو پہلی بات تو گلوگن کتار کو آپ اس طرح سے اسے کور کر کے رکھیں کیونکہ کتار خراب ہو جاتی ہے تو تمام تر اپلائنسز وغیرہ ہمارے لئے بکار ہو جاتے تو اس طرح سے اس کتار کو ہمیشہ سمیٹ کر رکھیں جو کپڑوں والے شوپر آتے ہیں آپ انہیں کبھی بھی مت پھینکا کریں اسے اس طرح سے اپنے پرسنل استعمال میں لائے کریں یقین کریں یہ بہت زبردست ٹپ ہے آپ اپنا تمام تر یوز کا سامان اس کے اندر رکھ کر اور اسے آپ کہیں بھی علماری میں رکھ سکتے ہیں یقین کریں نہ تو اس سے آپ کمرہ بکھرا بکھرا لگے گا بلکہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی بنانے کی یا پھر ویڈیو ہمیں استعمال کرتے ہیں تو اس کا بہترین آئیڈیا یہ ہے کہ جب بھی آپ شادی وغیرہ میں جانا ہو تو واپسی آنے کے بعد کپڑوں کے شوپر تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو انہیں اس طرح سے بارہ سے اپنے پرس کلچیز وغیرہ پر لپیٹ کر رکھ دیں یقین کر سال و سال آپ کا پرس بلکل نیو رہے گا تو آج کی ٹپ نمبر فائیف یہ ہے کیا ہوتا گیا ہمارے گھروں میں اس طرح سے ٹیوب سوگرہ آتی ہے تو اس کے اندر جب باقی ٹیوب بچ جاتی ہے تو اس کو استعمال میں لانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ مشقت کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آدھی ٹیوب تو ویسے ہی ضائع ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی جو ٹیپ ہوتی ہے اسے اوپا سے ڈال دے یقین کر اس سے ساری کریم آپ کی باہر آ جائے گی میرے پاس کوئی ٹیوب خالی نہیں تھی تو میں نے صرف اور صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ ٹیپ پہ آزمائی ہے جب بھی آپ کے گھر میں اس طرح سے ٹیوب وغیرہ ہو اور آپ نے اس کو خالی کرنا ہو تو اس کا کیپ پیچھے سے ڈال اور اسے پوش کرنا شروع کر دیں یقین کرے جتنی بھی کریم وغیرہ اس کے اندر ہوگی تمام طرح ٹیوب وغیرہ باہر آ جائے گی اور اگر آپ کو یہ ٹیپ پسند آگی تو جی میرے کہنے پر یہ ٹیپ کو لازمی آزمائی کر دیکھنا تو آپ کی زندگی نہ صرف آسان ہوگی بلکہ آپ اپنے ڈیر و ڈیر پیسوں کی بھی بجت کر سکتے ہو تو اسی طرح تمام طرح ٹیوب وغیرہ جتنی بھی ہوگی تمام طرح باہر آ جائے گی اور آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے تو اسی طرح آپ اپنی زندگی آسان بنایا کریں اپنے بیسوں کی بجت کیا کریں اپنے پیارے بچوں اور گھر والوں کے لئے ٹائم نکالا کر جو پیار بینے میں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ تو آج کی ٹپ نمبر سکس یہ ہے کہ جب بھی ہمارے گھروں میں اس طرح سے بوتل وغیرہ میں ہم نے کچھ بھی ڈالنا ہو یعنی کہ ڈالے وغیرہ آپ کی کوئی بوتل وغیرہ ٹوٹ جائے یا پھر ضائع ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی بوتل والا اوپر والا حصہ رکھ دیں اس سے ہوگا کیا کہ آپ جب بھی اس کے بوتل کے اندر کوئی بھی چیز وغیرہ فیل کریں گے تو آپ اس طرح کی بوتل کا دھکن کا استعمال کر سکتے ہیں یہ میرے لئے بلکل ویسٹ ہے اور ایک قسم کا ضائع ہی ہے اس طرح سے آپ اس کو اس کے اوپر رکھ کر مہام چیزیں باریک سے باریک موہ والے بوتل میں بھی فیل کر سکتے ہیں یہ اتنا زبردست آئیڈیا ہے کہ آپ یقین کریں مجھے ضرور دعائیں دیں گے تو یہ ضرور پسند آتی ہے تو آپ لازمی آزمائیے گا اور مجھے دعائیں دیجئے گا اور میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یا چینل سبسکرائب کر دیا کریں اس سے ہوتا کہہ کہ ہمیں موٹیویشن مل جاتے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کتنی پسند آ رہی ہے چھوٹا موٹا ننہ مونا میسیج بھی کر دیا کریں تاکہ آپ کی پیاری بہن کی حوصلہ حفظائی ہو سکے اور پیاری بہنیں مجھے سپورٹ کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی پہنسیج ضرورت ہے جو پیاری بہنیں مجھے میسیج کرتے ہیں مجھے حوصلہ حفظائی دیتے ہیں اور میری ٹپس کو اتنا پسند کر رہے ہیں ان کی پیاروں محبت کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک انہیں اس کا عجز دے تو اسی کی طرح مجھے سپورٹ کیجئے رمزاروں مبارکی پیاری پیری دعاوں میں مجھے بھی اپنی دعاوں کا حصہ بنائیے گا اگر ابھی تک ویڈیو پر موجود ہے تو چینل سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ